ماما آج آپ مامو کی طرف گئی تھی نا تو کیا جواب آیا ہے ان کی طرف سے امان نے صوفیہ بیگم سے پوچھا تو راج نے امان کی طرف دیکھا آج پہلی بار اس کو امان پر سب سے زیادہ پیار آیا تھا امان نے راج کی مسکراتی آنکھوں کا دیکھا تو ساری بات جان کیا بس کر دے برو اتنا پیار سے نہ دیکھ کہ کہیں مجھ سے ہی محبت نہ ہو جائے تجھے امان نے راج کو سب سے بچا کر آنکھ ونگ کرتے سرگوشی نمہ انداز میں کہا کہ راج مسکرہ روکتا اس کی کمر پر ایک مکہ جڑ دیا اس کو آنکھوں کے شارج سے صوفیہ بیگم کی طرف متوچھا کیا دراصل ان کا فیصلہ ہاں ہے سنم نے ہاں کر دیئے حدید کے ساتھ ہی میراج اور سنم کا نکاح اور اکستی رکھی گئی ہے صوفیہ بیگم راج کی طرف دیکھتے ہوئے بولی پہلے تو وہ آدھی بات کر کر رکھی راج کو دیکھا جو انہی کو دیکھ رہا تھا راج کا دل زور سے دھڑکا تھا کہیں سچ مہینہ سنم نے انکار کر دیا مگر وہ اپنی امی کی پوری بات سننے کے بعد اس کی سانس میں سانس آئی امان یرفہ سن کر خوشی سے چہکتے ہوئے راج کے گلے لگ گیا راج کی فیس پر صرف مسکرہت تھی مگر اندر سے دل بھنگڑے ڈال رہا تھا آج تو راج میاں کو نید ہی نہیں آئے گی خوشی سے افاق ملک نے راج کو تنگ کرتے ہوئے کہا تو امان اور سوپیہ بیگم ہسنے لگے نہیں ڈائیڈ اب ایسا بھی نہیں ہے بلکہ مجھے تو بہت نید آ رہی ہے ایسے بھی مجھے کل جلدی آفیس جانا ہے تو میں سونے جا رہا ہوں راج اپنی کیفیت چھپا تھا اپنے ڈائیڈ سے بولا ہاں ہاں جاؤ جاؤ ہم نے کب روکا ہے تم جاؤ اچھے سے سو جاؤ افاق ملک نے مسکرہت روکتے ہوئے کہا تھا اسی طرح کچھ دیر ہسی مزاق کرنے کے بعد راج ان سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا خوشی سے گرنے کے انداز میں بیٹ پر لیٹا مسکرہت تو اس کے چہرے سے نہیں جا رہی تھی اس نے فون اٹھا کر پہلا زید کو میسج کیا کمینے تو مجھے مل تجھ سے تو میں پوچھتا ہوں راج نے زید کو میسج پر دھمگی دیتے ہوئے کہا تھا زید کا اس کا میسج پڑھ کر ہی پتہ لگ گیا تھا اس کو صوفیہ پھوپو نے سب بتا دیا ہے تو اس نے آگے سے محص صرف ہسی والے سٹیکر بھیج دیا تھے راج فون بیٹ پر رکھ کر سنم کے بارے میں سوچنے لگا چہرے پر پرسکون مسکرہتی سنم کو سوچتے سوچتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا میراج اور سنم کی شادی کا سب کو بتا دیا گیا تھا پورے خاندان کو ان کی جوڑی پہلے سے اچھی لگتی تھی تینوں گھروں میں شادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے چاری تھی اس لئے چونکہ شادی میں چند دن باقی تھے تو آج سارے ینگ جنوریشن شاپنگ کرنے آئے تھے حدید خاندان کی سب لڑکوں کو شاپنگ کروانے والا تھا جبکہ میراج خاندان کی سب لڑکوں کو شاپنگ کروانے والا تھا شادی چونکہ ان دونوں کی تھی تو شاپنگ بھی ان دونوں نے کروانی تھی اس لئے آج سب شاپنگ کرنے آئے تھے تو اتفاقاً سب ہی ایک مال میں آ گئے اس وات کا سب سے بڑا مال تھا اس سب مال کے تیسے فلور پر تھے کہ ارم کی نظر تارہ پر پڑی اور یہ لوگ بھی ادھر ہی آ رہے ہیں ارم ان کو دیکھتے بولا کون لوگ آئے ہیں سالک ارم کی نظروں کے تقوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور اس ساری لڑکیاں تارہ سنم سہر دیا بیار آئینہ سب آئی ہیں ارم کی اس دفعہ بولنے پر سب نے ان کی طرف دیکھا آ راج جو سوٹ دیکھ رہا تھا ارم کی موں سے سنم کا نام سن کر پیچھے مر کر دیکھا سنم پر نظر پڑتے دل تیزی سے دھڑکنے لگا اس کو زندی کا سب سے خاص دن لگ رہا تھا آج وہ یکٹک سنم کو دیکھے جارہا تھا کہ سنم کو بھی اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تب ہی وہ سب ان کی طرف بڑھ گئے ہیلو گرلز وہ سب کھڑے تھے کہ پیچھے سے ارم نے کہا ارے بھائی آپ لوگ بھی یہاں آئے ہیں تارہ خوشی سے چہکتے ہوئے اپنے ارم بھائی سے بولی جبکہ اس کو اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھ کر کسی کا دل بڑے زور سے دھڑکا تھا جبکہ دیا آئینہ کے پیچھے اور سنم دیا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی شکر یار تم لوگ مل گئے یار تم لوگوں میں سے کوئی انچڑیلوں کے ساتھ گھومے پچھلے دو کھنٹے سے یہ گھوما رہے ہیں کچھ پسند ہی نہیں آرہا ان کو حدید نے بیچارگی سے کہا تو سب لڑکیوں نے مل کر حدید کو گھورا حدید بھائی آپ نے ہمیں چڑیل بولا بیا حدید بھائی کو گھورتے ہوئے بولی چڑیل کو چڑیل نہیں تو اور کیا کہیں گے ارم بھائی کو تنگ کرتے ہوئے بولا آپ خود ہوں گے نا چمگادر جو ہمیں چڑیل بول رہے ہیں بیا بھی بدلہ برابر کرتے ہوئے بولی ارم تو اپنے لئے چمگادر کا لفظ سن کر ہی شاکڑ ہو گیا باقی سب تو صرف ہس ہی رہے تھے جنگلی بلی خود کو دیکھا تم نے چڑیل بھی نہیں ڈائن ہو پوری ڈائن ارم بھی لڑکار عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا جبکہ بیا اپنے لئے دو اور نام سن کر غصے ہو گئی آپ خود ہوں گے جنگلی بلے برفانی ریش کروے کریلے سب ہی ہوں گے آپ بیا بھی غصے میں ارم کو تین اور نام دیتے ہوئے بولی جبکہ ارم موں کھولے اپنے لئے کے نام سن رہا تھا تم بس کروڑ چھوٹے بچے ہو گیا تم دونوں جو یوں باہر لڑ رہے ہو شرم نیاتی ہر کو آتا جاتا شخص تم دونوں کو لڑتے دیکھ رہا ہے جبکہ ارم تم تم تو چھوٹے بچے نہیں ہونا ارم بیا کو کچھ کہتا اس سے پہلے ہی راج نے غصے سے سٹوکا ان دونوں کو ڈانٹا سب خموشی سے راج کو دیکھ رہے تھے سنم کی تو راج کی واسے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی تم سب حدید و سب لڑکیوں کے ساتھ جاؤ میں سنم کو خود ہی شاپنگ کروا دوں گا راج نے سب لڑکوں کو بولا آگے بڑھ کر سنم کا ہاتھ ہاما تو سب نے ہم کی واس نکالی راج ان کو گھورتا سنم کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے گیا باقی سب بھی شاپنگ کرنے کے غر سے آگے بڑھ گئے راج سنم کو ایک شاپ پر لے آیا تھا جہاں ساری بریڈر ڈریسز تھی لبکہ سنم کا ہاتھ ابھی تک راج کے ہاتھ میں تھا بھائی یہاں سب سے اچھا اور خوبصور بریڈر ڈریس دکھائیے راج نے دکاندار سے کہا تو دکاندار اس کی بات پر سرحلاتا اس کے دکان کا سب سے پیارا بہترین ڈریسز اس کے سامنے کر دیا وہ پیچ کا لڑکا ایک خوبصور لنگا تھا جسے دیکھ کر ہر لڑکی کا دل اسے لینے کو در پے راج کو وہ لہنگا بہت پسند آیا تھا بھائی یہ پیک کر دیں راج نے کہا تو وہ لڑکا جی سر کہتا وہ لہنگا پیک کرنے لگا راج پیپر کرنے کے بعد وہاں سے نکلا اس نے سنم کو ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی وہ مزید چیزیں خرید دیں دوسری دکان کی جانب جانے لگا تو سنم نے اسے رکا بس اور نہیں سنم نے نفی میں سرحلاتے کہا اب اسے تھک گئی ہو ابھی تو ہم نے صرف ہاف مند کی شاپنگ کی ہے میراج نے دھیما سا ہس کر کہا تھا آپ کو ہاف مند کی لگ رہی ہے مجھے پورے سال کی لگ رہی ہے بس اور نہیں کرنی میں نے سنم ان دھیر ساری شاپنگ بیکس کی طرف اشارہ کرتے کہا جو راج کی صرف ہاف مند کے لگ رہے تھے اچھا تھوڑی سے اور چیزیں لے لیتے ہیں پھر بس میراج نے کہا نہیں راج اور بس میں تھک گئی ہوں سنم نے موہ بنا کر کہا جبکہ اپنا نام سنم کے موہ سے سن کر راج کو اپنے روح تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا ایک خوبصور سی مسکرہات نے اس کے چہرے پر ہاتھا کیا تھا چلو تمہیں گھر ڈروپ کر دو راج نے سنم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا لیکن آپ نے تو شاپنگ کی ہی نہیں سنم اس کو دیکھ کر کہا کوئی بات نہیں میلیڈی میں کل کر لوں گا راج نے مسکرہ کر کہا پھر اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھ گیا سہید دیا بینا پیچھے موڑے بولی اس بات چین جان کہ اس کے پیچھے بیا نے زید کھڑا ہے ہم اچھا ہے مگر ساتھ والا پرپل فروگ تم پر زیادہ اچھا لگے گا زید اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا بول کر دور ہو گیا دیا اس کی واقع سن کر ساکت ہو گئی دل نے ایک بیٹ مس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی پل کے لیے وہ بلکل سٹیچو بن کر کھڑی تھی تب ہی بیا نے اسے کندے سے پکڑ کر ہلایا کہاں کھوئی ہو کوئی ڈریس پسند آیا کے نہیں بیا نے دیا کو سیٹی سٹیچو بنے دیکھے کہا ہاں یہ پرپل والا پسند ہے مجھے دیا لپ کارتے بولی ہم کافی اچھا ہے بیا نے اس ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ چوائس کی طریف کی تو دیا نے مسکراتے ہوئے اس ڈریس کو دیکھا بیا وہاں سے چلے گئی تاکہ شاپ کی پر سے کہہ کر اس ڈریس کو پیک کروا سکے دیا نے زیاد کی تلاش میں نظرے دھڑائی تو سامنے زیاد شاپ کے باہر کھڑا کسی سے فون پر مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا اس کی طرح مسکراتے دیکھ دل نے بیٹ میس کی اور شرماتے ہوئے چہرہ جھکا گئی اس کو اس طرح شرم سے چہرہ جھکاتے کسی نے بڑے غور سے دیکھا تھا دین تیزی سے گزر گئے آج مہندی کا دن آن پہنچا تھا آج دونوں جوڑیوں کی مہندی کی رسم تھی جو ایک بڑے اسے ہوتل میں رکھی گئی تھی آرزو کی فیملی بھی وہاں تھی خاندان کے باقی رشتدار بھی شریک تھے ہوتل میں اچھی خاصی چہل پہل تھی بچے یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے تب اس سنم کو راج کے بغل میں بٹھایا گیا اور آرزو کو حدید کی بغل میں لا کر بٹھایا گیا راج کی تو سنم سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی حدید بھی اس سے الگ نہ تھا وہ بھی یک ٹک آرزو کو دیکھے جا رہا تھا جس سے آرزو بس گھر کر رہ جاتی تھی حدید اس کی اس حرکت پر مسکراہت روک جاتا دونوں دھلنوں کی مہندی کے ڈریس ایک جیسی تھی دونوں نے پیلا شرارہ پہنا ہوا تھا لائٹ میکپ اور گرین کلڑ کٹ بٹھا اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا دونوں کافی خوبصور لگ رہی تھی راج حدید بھی ان سے کم نہ تھے دونوں نے بھی پیلے رنگ کا کرتہ پہنا ہوا تھا اور وائٹ شلوار میں وہ دونوں کافی ڈیشنگ لگ رہے تھے کہ وہاں پر ایک لڑکی کا دل ان کو دیکھ کر دھڑکا ان دونوں کی قسمت پر رش کیا راج مسلسل سنم کو دیکھے جا رہا تھا جس سے وہ بہت ہی انکوفرٹیبل محسوس کر رہی تھی آپ کیوں مجھے بار بار دیکھی جا رہیں سنم نے مسومی سے کہا تھا کیونکہ تم لگ ہی اتنی پیاری رہی ہو اور پر گرین ڈبٹا تمہاری گرین آئیس کے ساتھ اور زیادہ جچ رہا ہے راج نے سب سے دچ بچا کر سنم کا ہاتھ ڈبٹے کی نیچے سے پکڑتے ہوئے کہا تو سنم اپنا ہاتھ اس کی گرف سے نکالنے لگی میرا ہاتھ چھوڑی ہے کیا کر رہے ہیں کسی نے دیکھ لیا تو سنم اپنا ہاتھ اس کی گرف سے نکالتے ہو بیچارگی سے بولی تھی تو دیکھ لینے دو میں کونسا کسی سے ڈھرتا ہوں اور بیسے ہوئے میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے نہ کہ کسی غیر لڑکی کا نہیں کہتے راج یہ اور اچھے طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جب سنم کو لگا کہ کوشش بیکار ہے تو اس نے بھی مضاہمت کرنا بند کر دیا بیسے وہ دیکھو وہ لڑکی کیسے مجھے دیکھ رہی ہے لگتا کافی ہنسوم دکھ رہا ہوں میں کیا کہتی ہو راج نے سنم کو آنکھ فنگ کرتے ہوئے کہا تو سنم نے غصے سے اپنے ناکھوں نے اس کی ہتھیلی میں گار دیئے تو راج نے اپنی مسکراہ روکنے کے لیے اپنے لب دانتوں تلے دبا دیئے پھر سنم نے غصے سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی تب ہی مہندی کی رسم شروع ہوئی پہلے خاندان کے بڑھوں نے مہندی کی رسم کی پھر ینگ جنریشن آنے لگی جس میں سب سے پہلے سالک آگے بڑھا ابھی اس نے حدید کو اپنے لگا کر راج بڑھا ہی تھا اس ساتھ ہی اس کی ہسی کی آواز آئی اس نے گردہ موڑا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو تنگ کر رہی تھی اس کو دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا مگر پھر خود کو جلدی سنبھال کر راج اور سنم کو اپنے لگانے لگا سالک راج کو اپنے لگا کر سٹیج سے نیچے اتر آیا تھا مگر جانے سے پہلے اس کو ایک نظر ضرور دیکھا جو دیا راج اور سنم کی طرف بڑھ رہی تھی اس طرح پھر باری باری سب نے یہ رسم کرنے لگے دیا بیا سہر تارہ سب کی ایک جیسی ڈریسز تھی پیلے رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا بالوں کے پیارے سے ڈیزائن بنائے ہوئے تھے لائٹ سا میک اپ کیا ہوا تھا جس سے وہ چاروں ہی بہت خوبصر لگ رہی تھی ہاں تو جاؤ دیا جا کر ہمارے والا سونگ لگا دو بیا اتارہ اپنا ڈبٹا کمر پر بانتے ہوئے بولے سب ان کی جانمت وجہ تھے سب ان کی پرفارمس دیکھنے کے لئے بیتاب تھے کہ تب ہی دیا نے سونگ لگایا یہ بھی نہ جانے وہ بھی نہ جانے نینو کے رنگ نینہ جانے ملا جو سنگ تیرا اڑا پتنگ میرا ہوا میں ہو کے ملنگ جک کی کوئی ریت نہ مانی میں تو بس تیری ملنگ میں چھوڑا ای گھر بار میرا او مکھنا وے مکھنا اب تو ہی ہے سنسار میرا او مکھنا وے مکھنا یہ پاگل سا پیار میرا او مکھنا وے مکھنا میں چھوڑا ای گھر بار میرا بیا تارہ بہت خوبصورتی سے سارے سٹیپ کیے سب کو حیران کر گئے اب اس سونگ آدھا ہوا تھا کہ ارمہ سالک بیچ میں کود پڑے تہری باتیں ہوں صبح سے راتیں ہوں جب سے ملا ہے تو دل کو ملا سکون تُو ہی راہ میری تُو ہی سفر ہے تیری بہوں میں اب میرا گھر ہے سالوں کتارہ کو جب ارم بیا کتھا میں ڈانس کر رہا تھا سب زورو شور سے ہوتنگ کرتے تالیہ بجاتے ان کا حوصلہ مزید بڑھا رہے تھے چین نہ جانے درد نہ جانے دل تو بس دل کو پہچانے ملا جو سنگ تیرا اڑا پتنگ میرا ہوا میں ہو کے ملنگ میں چھوڑا ای گھر بار میرا او مکھنا وے مکھنا اب تُو ہی ہے سنسار میرا او مکھنا وے مکھنا یہ پاگل سا پیار میرا او مکھنا وے مکھنا میں چھوڑا ای گھر بار میرا چاروں نے کمال کا ڈانس کیا سب نے کافی انجوائی کیا ان ڈانس کو ان چاروں کی سانس بری طرح پھول چکا تھا گہرے گہرے سانس لیتے وہاں طرف سے داد وصول کر رہے تھے سہر اور ہاتھی دیا اور زیاد ان کی پرفارمنس شادی والے دن سب رسم اور ڈانس وغیرہ ہو چکا تھا اب دیا سہر ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے سہر نے کھانا کھاتی ہوئی دیا کو پکارا دیا سہر نے دیا کو پکارا تو دیا نے فوراں سہر کی طرف دیکھا تمہیں پتا ہے کل ہماری کزن آ رہی ہے لندل سے آپ کو پتا ہے ایشل آپی زیاد بھائی کی بہت اچھی دوست ہے وہ دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے ہیں سہر اپنی دھن میں بولی جاری تھی مگر یہ جانے کہ اس کے الفاظ نے دیا کو پتھر کا کر دیا تھا تمہاری ایشل آپی کل آ رہی ہے کیا دیا ٹرانس سے کیفت میں بولی ہاں وہ آپی کل ہی آ رہی ہیں زیاد بھائی اسے لینے جارہے ہیں سہر بغیر دیا کی حالت دیکھے خوشی سے بولتے جارہی تھی اس کی بات سن کر دیا کو اپنا دم گھٹا ہوا محسوس ہوا وہ فور اٹھ کر باہر آئی تاکہ تھوڑی تھنڈی ہوا کھا سکے ایک پہچانی عواز پر اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو زیاد کسی سے فون پر بات کر رہا تھا فوراں دیا کے دماغ میں سہر کی بات آئی کہ کل اس کی اشلاپی آ رہی ہے جو زیاد کی بیس فرینڈ ہے دیا کو لگا زیاد اس کزن سے بات کر رہا ہے اس کو رونا سا آنے لگا وہ سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا کب زیاد کال کٹ کر کر اس کی طرف آیا وہ ابھی بھی سوچوں میں ہوتی اگر زیاد نے اسے پکارا نہ ہوتا دیا تم یہاں کیا کر رہی ہے وہ بھی اکیلی زیاد نے دیا کو اکیلے پایا تو فوراں اس کے پاس پہنچا جی وہ میرا اندر دم گھٹ رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر آ گئی دیا نے خود کو سنبھالتے ہوئے زیاد سے کہا کیا ہوا زیادہ طبیعت تو خراب نہیں ہو رہی تمہاری زیاد دیا سے فکرمندی سے بول رہا تھا کہ دیا نے اس کی بیچ میں ٹوک دیا نہیں میں ٹھیک ہوں ویسے آپ کسے بات کر رہے تھے دیا نے زیاد سے دل میں چلتی بات کو آخر کر پوچھ ہی ڈالا میں ہاں وہ اپنے دوست سے بات کر رہا تھا زیاد نے عام سے لہجے میں کہا لیکن اس کی دوست سے بات سن کر اس کو سکون ملا کہ شکر وہ ایشل سے بات نہیں کر رہا تھا چلو اندر چلو اس طرح یہاں کے لیے ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے زیاد نے دیا کو اندر جانے کا کہا تو دیا اس کی بات سن کر اندر بڑھ گئی اس کے بڑھتے زیاد بھی اندر چلا گیا اس طرح رات دیر تک مہندی کا فنکشن چلتا رہا اور پھر سب لوگ گھر کو روانہ ہو گئے ہادی اپنے کمرے میں لیٹا تھا نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی وہ بار بار کرورد بدل رہا تھا لیکن اس کو کسی صورت نیند نہیں آ رہی تھی آنکھیں بند کرتا تو سہر کا مسکراتا ہوا چہرہ آنکھوں کے پردوں پر آتا آخر کار جھنجلا کر وہ اٹھ کر باہر بیلکورنی میں آ گیا آسمان میں تاروں کو دیکھتا بہت زیادہ ہی چمک رہے تھے آخر کیوں تم میرے دل دماغ پر سوار ہوتی جاری ہے کیوں میں جیسے آنکھیں بند کرتا ہوں تمہارا چہرہ آ جاتا ہے سامنے میں جب بھی تمہیں بھولنے کا سوچتا ہوں تو دل جیسے بند ہونے لگتا ہے سانسے جیسے تھمسی جانے لگتی ہیں ایسا کیوں ہے ہادی تصور میں ہی سہر سے سوال کر رہا تھا اپنے دل کا حال بھی بیان کر رہا تھا لگتا ہے امی ابو سے بات کرنے ہی پڑے گی کہ میرا دل اب ویٹ کرنے کو بلکل نہیں کر رہا چونکہ اب تو میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہو تو تمہیں میرا ہونا ہوگا ہر حال میں ہر قیمت پر تمہیں صرف میری ہو تمہیں میرا ہی ہونا ہوگا مائیکل ہادی جنون انداز میں بول رہا تھا کافی لمحے وہ باہر کھڑے سہر کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی کل کا سوچ کر مسکرواتے واپس آ کر بیٹ پر لیٹ گیا اس طرح سہر کو سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا اسے پتہ ہی نہ چلا صوبہ کا سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا تھا تینوں گھروں میں مہمانوں کی چہل پہل تھی کچھ لوگ ابھی تک سو رہے تھے کچھ جلدی اٹھ کر تیار ہو رہے تھے آج ان کی برات تھی سنم کو تیار ہونے کے لیے بیوٹی پالر بھیج دیا گیا تھا سب جلدی جلدی تیار ہو رہے تھے کہ تب ہی سارا ویگم سہر کی پھوپو نے اس کمرے کی طرح قدم بڑھائے جہاں وہ پانچ شہزادیاں آرام کر رہی تھی انہوں نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی یہ وقت اتنا کم پڑا یہ پانچوں ابھی تک سو رہی ہیں اوپر سے کمرے کا حال توبہ توبہ وہ جلدی سے ان کی طرح بڑی ان پانچوں سے کمفرٹ چھین لیا لیکن وہ پانچوں پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی جب کوئی ان کو اٹھتے نہ دیکھ کر جلدی سے کھڑکی کی طرح بڑی کھڑکی سے پردے واک یا گرد مور کر ان کو دیکھا کہ اٹھی کے نہیں لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی انہوں نے ترسی نظروں سے انہیں دیکھا کہ پانچوں زندہ ہیں ارے بھائی اٹھو لڑکیوں اور کتنا سون ہے سارا بیگم ان کو اٹھاتے ہوئے بولی ماما بس پانچ منٹ اور پلیز آئینہ دوسری طرح رخ مورتے ہوئے سارا بیگم سے بولی پورے ایک دن کا کیا تم نے سونا ہے آج آج کیا تم لوگوں نے ولیمہ پر نہیں جانا سارا بیگم اپنی مسکراہت روکتے ہوئے بولی وہ محل صرف ان کو اٹھانا چاہتی تھی کیا آج تو بھرات ہے اور کل ولیمہ تو کیسے وہ پانچ اور اکساس حدمے سے چیختے بولی تو سارا بیگم ہسنے لگی ان کو اب ان کی چال کا پتا چلا چل اچھا ہوا اٹھ گی اب جلدی جلدی تیار ہو جو وقت دیکھا کتنا کم رہ گیا ہے سارا بیگم ان کو وقت کا بتا کر نیچے چل گی اور وہ پانچوں وقت دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر تیار ہونے لگی اور ابھی لڑکو تیار ہوئے کے نہیں ہوئے تم دونوں صوفیہ بیگم راج کے کمرے میں آتے ہو بولی ان کو پتا تھا امان بھی راج کے کمرے میں ہوگا اس کا سر کھا رہا ہوگا یس موم ہم ریڈی ہیں راج اپنا رکھ سوفیہ بیگم کی طرف کرتے ہو بولا اس کو دیکھ سوفیہ بیگم کے موں سے بے ساکتا ماشاء اللہ نکلا تھا اورے واہ تو میرا بیٹا واقعی میں شہزادہ لگ رہا ہے اللہ نظر بس سے بچائے سوفیہ بیگم راج کی نظر اتار دے محبت بھرے لہجے میں بولی آج راج نے بلیک کلر کی شرمانی پہنی تھی اس میں اس کی گرے آنکھیں کافی خوبصور لگ رہی تھے وہ نظر لگ جانے کی لوگ تک پیارا لگ رہا تھا ماما میں بھی ہوں یہاں پر میرے بھی نظر اتارے نا امان نے اپنی مجودگی کا احساس دلاتے ہو روٹھے پن سے کہا تھا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ میرا دوسرا شہزادہ بھی یہی پار ہے ماشاء اللہ اللہ نظر بس سے بچائے ڈونٹ وری ماما بندروں کو نظر نہیں لگتی صوفیہ بیگم امان کی نظر اتاری تھی تب ہی راج امان کو تنگ کرتے ہوئے شرارت سے بولا حالانکہ امان بھی کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا فل آف فائٹ میں تھری پی سوٹ کافی پرکشش لگ رہا تھا کہ راج کے دل نے بھی ماشاء اللہ بولا راج امان کی آئیس دونوں سیم تھی گری کلر کی ماما دیکھ رہی ہیں آپ کے ہینڈسوم بیٹے کو بندر بول رہا ہے حالانکہ اج خود ویسا لگ رہا ہے امان شرارتی لہجے میں جھوٹا غصہ دکھاتے ہوئے بولا ان دونوں کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ صوفیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تم دونوں کا بخواس نہ کر بڑا بھائی میں تیرا راج نے مصنوع غصے سکھا شادی نہ ہوتی تمہیں بتاتا کون بڑا ہے امان بھی دوب دوب چیلنجنگ انداز میں بولا تھا ویسے یار کیا سچ میں اچھا نہیں لگ رہا امان چھوٹے بچے کی طرح اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے راج سے بولا اس کی بات سن کے راج نے مسکرہ دبائی ہان اب کیا میں جھوٹ بولوں گا تم سے راج اس کو تنگ کرتے بولا بس پھر میں نہیں جارا شادی پر امان کو پتہ لگ گیا تھا راج اسے تنگ کر رہا ہے اس لئے وہ بھی ایکٹنگ کرتے بولا اور اپنا کوٹ اتارنے لگا نہیں یار مزاک کر رہا تھا میں تو اس سے بھی زیادہ ڈیشنگ لگ رہے تم راج نے اس کو کوٹ اتارتا دیکھ کر جلدی سے بولا ہم بس یہی سننے کے لئے اتنا ناٹک کرنا پڑا مجھے مان شرار سے آنکھ وک کرتے بولا بھا گیا اور پیچھے راج اس کی بات اور حرکت پہ ہس دیا دیا ساہر آئینہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی تب بھی بیا اپنی فراغ سنبھال دے کمرے میں داخل ہوئی دیا نے پرپر کلر کی میکسی پہنی تھی جبکہ ساہر نے گرین کلر کی جس کی آنکھوں کے سیم کلر کے ساتھ کافی جچ رہی تھی آئینہ نے وائٹ کلر کی میکسی جس میں تھوڑا بہت کلر وائٹ شیلو بھی تھا بیا نے گولڈن کلر کی میکسی پہنی تھی تارہ نے گریر کلر کی میکسی پہنی تھی کیا ہوا بیا اتنی طوفان کی طرح کیوں نازل ہوئی ہے آئینہ نے اس کو اتنی جلد بازی پر مسکراتے کہا تھا وہ اب تینوں کو نیچے نہیں میرا مطلب بیا تیرے تیرے سانس بولتے ہیں بول رہی تھی مگر اس سے بولا نہیں جا رہا تھا آرام سے بیا سانس لو پھر بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے آئینہ نے اس کو آرام سے سانس ہموار کرنے کا کہا تو بیا نے اپنی سانسے نارمل کر کے ان کو بتانے لگی وہ زیاد بھائی نے آپ تینوں کو اپنے کمرے میں بولایا ہے ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیتے ہیں ڈانس کی وہاں پر امان بھائی اور حادی بھائی بھی مجود ہیں بیا جلدی سے ان تینوں کو زیاد کا پیغام دیا جانے لگی دیا نے روک دیا یار وہ تارا کہاں ہیں تیہ نے تارا کو نا دیکھ کر پوچھا کہ صبح جب سارا پھوپو ان کو اٹھانے آئی تھی اس کے بعد انہوں نے تارا کو نہیں دیکھا وہ تارا نا تائی امی کے ساتھ ہے انہوں نے ان کو بلایا ہے وہ نیچے گئی ہیں بیا نے دیا کی بات کا جواب دیا اپنا فراغ اٹھا کر نیچے چلے گئی چلو زیاد بھائی کے کمرے میں چلتے ہیں ورنہ وہ ڈانٹیں گے سہر نے آئینہ کی طرف دیکھتے کہا زیاد کے کمرے میں جانے سے دیا کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا اس کو ڈل لگ رہا تھا زیاد کا سامنا نہیں ہو رہا تھا اس سے وہ اپنا ڈار چھپاتے ہو آئینہ سہر کے ساتھ زیاد کے کمرے کی طرف بڑھ گئی جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی زیاد نے سیم دیا کی میکسی جیسا تھری پیس پہنا ہوا تھا پرپل کلر میں زیاد کی گرین آئیس ساتھ میں اس کے گال پر پڑھتا ڈیمبل اس کو کافی پرکشش اور ڈیشنگ بنا رہا تھا اس کو دیکھ کر دیا کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا وہ پہلی بار زیاد کے کمرے میں آئی تھی اس نے چور نگاہوں سے پورے کمرے کا جائسہ لیا زیاد کا کمرہ کافی بڑھا تھا کمرے کے وسط میں جہازی سائز کا بیٹ تھا بائیں طرف بیلکونی اور دائیں طرف ڈریسنگ روم تھا اور بھی کمرے میں سچاوٹ کے دوسرے چھوٹے موٹی چیزیں موجود تھیں جو کافی خوبصورت تھی کہ دیا نے دل میں زیاد کی چوائس کی تریف کی تھی ہادی نے بلیک کلر کے تھریپیس پہنا ہوا تھا جس میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا وہ یکا ٹک سہر کو دیکھے جا رہا تھا اس کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا مگر سہر ہادی کی نگاہوں سے انجان زیاد کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا کہ تب ہی کمرے میں امان کی آواز گنجی چلو یار ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں پھر میریج ہال میں بھی جانا ہے ٹائم کافی کم ہے امان نے کہا تو تینوں نے اپنے پارٹنرز کی طرف قدم بڑھا دیئے زیاد کی پارٹنر دیا ہادی کی سہر امان کی آئینہ تھی تینوں نے ایک آخری بار پریکٹس کی اور سانگ ختم ہونے پر وہ سب الگ ہوئے تھے لیکن زیاد دیا سے الگ ہونے سے پہلے اس کی تریف کرنا نہیں بھولا تھا کافی خوبصور لگ رہی ہو پریٹی گرل زیاد اس کی کان کی قریب سرگوشی میں بول کر فوراں لگ ہوا بینہ پیچھے مڑے کمرے سے نکل گیا دیا اس کی باہر سنکر سرخ ہو گئی چلو ہم بھی چلتے ہیں مرنا بھولو ہمیں چھوڑ جائیں گے سہر بولی دیا کو ابھی تک زیاد کی آواز سنائی دی رہی تھی کہ سہر کی آواز سے ہوش میں آئی اور باہر نکل گئی موسیقی